بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جس کے mind میں بھی یہ question ہے کہ ہم نے کون سا ordinance یاد کرنا ہے question کہاں سے آئیں گے اور amendments یاد کرنی ہے یا نہیں تو آپ کو یہاں پہ clarify کروں کہ amendments اس کو شامل نہیں کرنی چاہیے paper بناتے وقت اگر کوئی شامل کر دے تو یہ غلط ہے کیونکہ جو course دیا گیا ہے وہ nab ordinance 1999 کا ذکر ہے اس میں amendment جو آئی ہیں جو latest ہوئی ہیں amendment اس کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے اگر اس کا question اس نے ڈالنا ہوتا تو وہ amended up to date کا ذکر کرتا لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے تو آپ 99 کو ہی focus کریں گے تو lecture 17 ہے آج ہمارا اور section number 16 ہے ہمارا section 16 کا title ہے trial of offenses اگر کوئی accused ہے تو اس کا جو trial ہوگا وہ کس طریقہ کار سے ہو سکتا ہے کون کرے گا کہاں پہ ہوگا اور جو کرے گا کس judge کی power ہے کہ سائی کورٹ سپریم کورٹ کہاں کس طریقے سے اس سارے topic کے بارے میں یہ section 16 deal کرے گا سب سے فردر اس کا part a ہے not withstanding anything contained in any other law کہ باوجود اس کے کہ کوئی چیز کسی دوسرے law میں یعنی کہ ایک تو نیب کا یہ law آگیا اس کے علاوہ جو واقعی laws ہیں code of criminal procedures یا کوئی اس طرح کے panel code ہے کوئی بھی ہے اس میں کہیں پہ بھی ذکر ہو تو اس کے باوجود بھی for the time being enforced جو وقتاً فوقتاً لاغو رہے ہوں an accused shall be prosecuted for an offense under this ordinance کہ جو accused ہوگا اس ordinance کے طاعت اس کا جو prosecution ہے وہ بھی اسی ordinance کے طاعت ہی ہوگی in the court and the case shall be heard from day to day اور یہ جو case ہوگا یہ court میں سنا جائے گا اور daily basis پہ سنا جائے گا and shall be disposed of within 30 days تو اس کی disposition کا time period کیا ہے 30 days کے اندر disposition اس کی ہو جانے چاہیے یہ 99 کا nav ordinance کہتا ہے جبکہ اس کی بعد میں amendments بھی ہوئی ہیں لیکن ہم نے 99 کے حساب سے 30 days کا یاد رکھنا ہے سب part b the court shall sit at such place or places as the federal government by order specify in this behalf تو اس معاملے کو دیکھنے کے لیے جو federal government ہے وہ court کو جیسے decide کرے گی وہیں پہ ہی وہ court کچھری لگے گی اس معاملے کو نمٹانے کے لیے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ court میں جائے government federal government جو ہے کسی 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 ایک خاص جگہ کو جہاں پہ یہ case سنا جائے سب part سی ہے where more courts than one have established اب یہ تو تھا معاملہ ایک court ہو تو اس court میں ہوگا یا پھر federal government جو ہے جہاں پہ specify کر دے اگر ایک ایسے area میں جہاں پہ ایک سے زیادہ courts ہیں تو معاملہ کیا سے جائے گا the high court of the province concerned تو جس صبح کا معاملہ ہوگا اس صبح کے جو high court ہے اس کا chief justice ہے وہ کیا کرے گا shall designate judge تو وہ judge کی زمداری لگائے گا of any such court to be an administrative judge کسی بھی court کا جو judge ہے اس کو administrative judge کا designation دے کے اس کو appoint کر دے گا کہ اس معاملے کو دیکھو اور وہ معاملہ جو اس عدنیس کے ذریعے سنا جائے گا shall be filed before the court of the administrative judge یہ case ہے file کیا جائے گا who may either try the case himself اس judge کے پاس power ہے کہ یا تو وہ خود case کو سننے اور assign for the trial by any other court یا پھر وہ اس معاملے کو کسی ایک court کی طرف refer کر سکتا ہے جہاں پہ وہ چاہے established at that place at any time prior to فلان court جو ہے اس case کو نبٹائے گی اس میں سب جو ہے part کا cc part ہے یعنی کسی کے بعد مزید اس میں کچھ addition in respect of case assigned to a court under sub section c میں جو ہم نے ذکر کیا ایک ایس court جس کو administrative judge نے case دے دیا کہ یہ تم نے نبٹانا ہے all order made or proceedings taken تو اس معاملے کے اس order کے تار جتنے بھی orders issue ہوں گے before the assignment shall be deemed to have been made or taken by the court تو اس طرح کی جتنے بھی proceedings ہوں گی orders ہوں گے تو جو court کے orders ہوتے ہیں انہیں طریقے سے ہی ان کو consider کیا جائے گا to which the case has been assigned تو جس court کے پاس بھی جاتا ہے administrative judge خود لیتا ہے تو اس کے سامنے جتنی proceedings ہوتی ہیں یا جو court جتنے orders ایشو کرتی ہے تو وہ ایک court کے ہی order سمجھے جائیں گے سب پارٹ سی not with standing anything contained in this section اس section میں چیزیں شامل ہونے کے باوجود if in respect of any case relating to an offense triable under this ordinance تو کوئی بھی معاملہ یا offense جو اس ordinance کے تاعت try کیا جائے facts and circumstances of the case may file a reference before any court تو اس طرح کا اگر معاملہ ہوتا ہے جو کہ ایک accused ہے under NAB ordinance تو NAB کا جو چیر من ہے اس کے پاس پاس پاور ہے کہ وہ file reference file کر سکتا ہے کسی بھی court میں before any court established anywhere in پاکستان پاکستان کی ایکٹر کی NAB NAB کی جو post ابھی آئی ہی ہیں ان کی آپ باقی جو lectures ہیں ان کو access کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا website address وات app number given ہے آپ